بہتی راشپتی دروپتی مرمو تین دیشوں کی یاترہ کے پہلے چرن میں الڈیریا کی رازدھانی الڈیرس پہنچی جہاں انہوں نے راشپتی عبدیل مدزید توبین سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے بھارت اور الڈیریا کے بیج دوی پکشی سمبندوں کی سمکشہ کی اور سبی چھتروں میں سمبندوں کو مضبوط کرنے پر سہمتی جتائی ویدیش منطرہ لے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جانکاری دیتے ہوئے لکھا کہ الڈیریا سمبندوں کو گچی پردان کرتے ہوئے راشپتی دروپتی مرمو نے آج الڈیریا کے راشپتی عبدیل مدزید تیبون سے ملاقات کی راشپتی دروپتی مرمو نے کہا میں راشپتی عبدیل مدزید توبین کے گرم جوشی بھر سواغت اور شاندار آتیت کے لیے دل سے آبھار وقت کرتی ہوں بھارت سے الڈیریا کی پہلی راشپتی یادرہ کرنا میرے لیے سمبان کی بات ہے آج میں نے راشپتی تیبون کے ساتھ بیاپک بات چیت کی ویدیش منطرہ لے نے راشپتی دروپتی مرمو اور الڈیریا کے راشپتی کے ساتھ کوئی بیٹھک کی کچھ تصویر ساجہ کرتے ہوئے رکھا کہ دونوں نتاؤں نے بھارت الڈیریا سمبندوں کی سمکشہ کی اور سب ہی چھتروں میں سمبندوں کو مضبوط کرنے کی دشا میں کام کرنے پر سہمتی جتائی موسیقی موسیقی Nouvelle-Algerie is praiseworthy. India and Algeria have a shared history of struggle against colonialism and are united in our aspiration to bring prosperity for our people. Today, I held wide-ranging talks with President Tebbun. I reassured Mr. President of India's continued support to Algeria and we both committed ourselves to taking our relations to a higher level with special focus on trade and investment. I took the opportunity to reaffirm India's strong commitment to Africa as well. The India-Algeria Business Forum scheduled to be held later today will take stock of the ongoing projects and identify several initiatives to give new direction to our economic and commercial cooperation. I thank President Tebbun for his stellar leadership and for his personal attention and valuable support for our bilateral and multilateral cooperation. Thank you.